اللہ 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 مقتے میں اپنا تخلص نہ ڈالا ہو تو نات تو انہی کی رہے گی اب مجھے یہ اختیار ہے کہ ان کی طرف سے مقتہ بڑھا دوں دنیا کا کوئی شاعر اجازت دے گا کہ اس کے کلام میں مقتہ کوئی اور لگا دے مقتے میں آ پڑی ہے سخن گسترانہ بات انہی کا نام اپنا نام نہیں انہی کے نام سے ایک شعر اضافہ کر دوں سب کہیں گے نہیں کلام ان کا ہے آپ تحریف کر رہے ہیں یہ کرپشن ہے تحریف ہے شرح کرنے کی اجازت ہے اضافے کی اجازت نہیں ہے شرح کی تشریح کی اجازت ہے غالب کلام کہہ کر چلے گئے آج تک ہم شرح کر رہے ہیں غالب کے کلام کی اقبال چلے گئے آج تک ہم اقبال کے کلام کی تفسیر لکھ رہے ہیں تفسیر کرنے کا حق ہے تشریح کرنے کا حق ہے کلام میں اضافے کا حق نہیں ہے اسی لئے ہم سے سنو تفسیر نماز کی نماز کی تفسیر کرنے کا حق ہے نماز سورہ حمد سے لے کر اور سلام تک ذکر محمد و آل محمد ہے آپ تشہد میں نام لینا چاہتے ہیں اللہ نے سورہ حمد میں نام رکھ دیا ہے صراط المستقیم نام علی ابن ابي طالب بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں نام لینے کے عداب ہیں میرے تین نام ہیں مگر شعر جب کہتا ہوں تو اس میں تخلص عقیل ہوتا ہے جب دیوان چھپے گا تو اس پر عقیل الغربی ہی لکھا ہوگا وہ جو میرا پانچ چھے الفاظ پر مشتمل طویل و عریض نام ہے وہ کسی کو معلوم بھی نہیں ہے نہ وہ چھپنے کی اجازت دوں گا جب میں چھپنے کی اجازت نہیں دوں گا میں جو نام کہوں گا وہ چھپے گا جو نام میں کہوں گا وہ داخل ہوگا کتاب میں نام ہے محمد و آل محمد کا نام نماز میں شروع سے آخر تک نماز سناء الہی ہے مگر سناء الہی کی شان یہ ہے یہ بندے ایسے ہیں کہ ان کی سناء کرو تو اس کی حمد ہوتی ہے اس کی حمد کرو تو ان کی سناء ہوتی بس بس اس سے زیادہ گفتگو نہیں اس کی حمد کرو تو ان کی سناء ہوتی ہے ان کی سناء کرو تو اس کی حمد ہوتی ہے کیا وحدت ہے کیا توحید ہے اسے کہتے ہیں توحید حق سمدی اسے کہتے ہیں راہ حق میں فنا ہو جانا اسے کہتے ہیں ذات حق میں فنا ہو جانا اسے کہتے ہیں فنا ہو جانا کس شان سے فنا ہوئے ہیں کس شان سے فنا ہوئے ہیں ایک جملہ کافی ہوتا ہے ارباب عشق کے لئے ارباب معرفت کے لئے ایک جملہ میں نے کہا تھا علم و عمل جدہ نہیں ہو سکتے میں نے کہا تھا قرآن و اہل بیت جدہ نہیں ہو سکتے جدہ نہیں ہو سکتے جدہ نہ ہونے کی شان دیکھئے کہ جسم حسین ریگِ گرمِ کربلا پر پامال ہو گیا ہے سرِ مبارک نو کے نیزہ پر ہے مگر قرآن سے جدہ نہیں ہے قرآنِ مجید کی تلاوت کا سلسلہ جارہی ہے کہیں سورہِ کہف کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں کہیں سورہِ شعارہ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں مسلسل تلاوت ہو رہی ہے یہ ہے قرآن و اہل بیت کا رشتہ یہ ہے علم و عمل کا رشتہ یہ ہے فقہ و تقوی کا رشتہ وہ تو امامِ معصوم ہیں اب ایک جملہ عرض کر دوں بس یہی بابِ مسائب بھی ہے یہی تقریر کا خلاصہ بھی ہے جب نبی موجود ہو تو اشتہاد کی گنجائش نہیں جب امام موجود ہو تو اشتہاد کی گنجائش نہیں میں نے کل کہا تھا عباس فقی ہیں فقی ہے مکتبِ اہلِ بیت مگر حسین کی موجودگی میں کبھی رباس نے کوئی اپنی رائے ظاہر کی یہ ہے آدابِ فقاحت فقاحت کے آداب یہ ہے حسین کی موجودگی میں کبھی ابباس نے اپنی کوئی رائے ظاہر نہیں کی شجاعت کے باوجود جو حکم دے دیا جو حکم دے دیا آقا نے امامِ وقت نے اس پر عمل ہے شانِ فقی عمل ہے جو حرِ فقی اس کا عدل ہے جو حرِ مشتہد اس کا تقوی ہے جس طرح جو حرِ امامت عصمت ہے جو حرِ نبوت عصمت ہے اسی طرح عباس فقی ہیں مگر جو حرِ ذاتِ عباس وفا ہے جو حرِ ذاتِ عباس استقامت ہے فقی ہیں مگر اجتحاد کا کوئی موقع نہیں چاہے وہ دو محرم کا مارے کا ہوں چاہے وہ نو محرم کا مارے کا ہوں چاہے وہ دس محرم کا مارے کا ہوں یعنی دو محرم وارد ہوئے ہیں کربلا میں اور دشمن نے کہا کہ یہاں خیمیں نہیں لگائے جا سکتے دریا کے کنارے خیمیں نہیں لگیں گے عباس فقی ہیں مگر اجتحاد سے کام نہیں لے رہے ہیں زہرِ قین نے آستین اُلٹی کہ ہم ابھی مقابلہ کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں حضرتِ عباس نے آستین نہیں اُلٹی اور قبل اس کے کہ عباس آمادہِ جنگ ہو جاتے امامِ وَقْد نے اپنا حکم صادر کیا مگر حکم کو نافذ کرنے کا طریقہ بڑا عجیب تھا خود بلا کے کہہ سکتے تھے عباس یہ موقع جنگ کا نہیں ہے مگر خود نہیں کہا بلکہ اپنی بہن جنابِ زینب سے کہا بہن زینب عباس سے بلا کر یہ کہہ دیں یہ موقع جنگ کا نہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ جنگ کی ابتداء ہمارے بابِ مسائب میں گفتگو داخل ہو چکی ہے موضوع بھی ذہن میں رہے اور واقعات بھی ذہن میں رہیں حضرتِ عباس علیہ السلام نے ادھر جنابِ زینب نے بلا کر کہا کہ بھئیہ کا یہ پیغام ہے جنابِ عباس نے پھر کوئی کوشش نہیں کی کوئی روایت نہیں ملتی کہ جنابِ عباس نے آ کر امامِ حسین کو مشورہ بھی دیا ہو دیا Moranc بہر موسیقی